نمازکار سواگت ہے آپ سبی کا ہماری خاص پیشکش میں دوستو اس دوڑتی بھاگتی زندگی میں جہاں آپ سکو کے پل چاہتے ہیں تو وہیں نیگٹیو خبریں آپ کو اور بھی زیادہ پریشان کر دیتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ سب کچھ غلط ہی ہو رہا ہو لوٹ مرڈر کڈناپنگ اور ہاتھوں سے ہٹ کے کچھ اچھا بھی اسی سماج میں بھی ہو رہا ہے جسے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ خبریں آپ کو خوشی کا احساس کرائیں گی نیگٹیو خبروں کے بیچ یہ خوش خبر آپ کو سکو کا احساس ضرور دیں گی تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی خوش خبر بھوشے میں ریلوے کی یاتراؤں کو سمارٹ آرام دائک اور سیف بنانے کے لیے بھارتی ریلوے نے حال ہی میں اپنا سمارٹ کوچ پیش کیا ہے اس کوچ میں کئی طرح کے سینسز کا یوز کیا گیا ہے تاکہ آپ یاتریوں کی یاترہ کو ہر حال میں سیف رکھیں ریلوے کا پہلا سمارٹ کوچ نئی دلی کے سفدرجنگ ریلوے سٹیشن پر پر پردشت کیا گیا کوچ میں جی ایس ایم نیٹورک کے ساتھ پیسنجر انفرمیشن اینڈ کوچ کمپیوٹنگ یونٹ لگایا گیا ہے جو مکہ طور پر کوچ رکھ رکھاو اور یاتری انٹرفیس کے اہم کشتر کی نگرانی کرے گا پیسنجر انفرمیشن سسٹم یاتریوں کو اگلی ٹرین کے اگلی لوکیشن اور اگلی سٹیشن کے بارے میں جانکاری دے گا اور اگلی سٹیشن کے آنے کا اپکشت سمیہ بھی بتائے گا ریلوے اب 6000 ریلوے سٹیشنوں پر وائی فائی کی سوویدھا مہایا کرائے گی اگلے 6 سے 8 مہینوں میں دیش کے لگبک 6000 ریلوے سٹیشنوں پر وائی فائی کی سوویدھا دینے کی تیاری کر رہی ہے ریلوے یہ جانکاری ریل منتری پیوش گویل نے فکی کی اور سے آئیو جت سمارٹ ریلوے کانکلیو کو سمبودھت کرتے ہوئے دی گویل نے کہا کہ ریلوے سمارٹ پریوجناوں کو لاغو کرنے پر دھیان دے رہا ہے اس سال سوتانترتا دیوس کے افسر پر پدھان منتری موڈی نے اپنے سمبودھن میں اعلان کیا تھا کہ بھارت 2022 تک انترکش میں ایک بھارتی ہے انترکش یاتری کو بھیجے گا امریکہ روس اور چین کے بعد بھارت انترکش میں انسان کو بھیجنے والا چوتھا دیش ہوگا اور اب اس دعوے کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کام بھی شروع ہو گیا ہے جسے سچ کرے گا گگنیان جیہاں اس رو کے ادھیکش کے سیون نے کہا ہے کہ انترکش میں انسانوں کو بھیجنے کے لیے پرستاوید گگنیان مشن میں تین خروس ادسے ہوں گے جو پانچ سے سات دنوں تک انترکش میں رہیں گے سیون نے بتایا کہ مشن کی شروعات کے بعد یہ سولہ منٹ میں ککشہ میں پہنچے گا پانی کے لیے ترس رہے ہریانا کو جلد ہی سے رہت ملنے کے آثار دکھ رہے ہیں پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بڑے قدم بڑھائے گئے ہیں پچھلے قریب 42 سال سے بیچ میں اٹھکی لکھوار بہو دیشے باندھ پریوجنا کے نرمان پر اتر بھارت کے چھے راجیوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اس سمجھوتے پر یوپی ڈلی اتراخنڈ راجستان ہیماچل پردیش اور ہریانا کی مکھی منتری نے ہستاکشر کیا ہے یہ پریوجنا چھے راجیوں کے لیے مہتوپون ہے اس پروجیکٹ سے گرمی کے موسم میں پانی کی کلت دور ہوگی اسے 300 مегا وارٹ بجلی تیار ہوگی اور بچا ہوا پانی پینے اور سینچائی میں استعمال کیا جا سکے گا